سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بات کرتے ہیں ایک بادشاہ اور اپنے وقت کے بہت بڑے علماء میں سے بلکہ تابعین میں سے ایک شخصیت جن کا نام تھا عطا ابن ابی رباح رحمت اللہ علیہ آپ بیسے جن لوگوں کو شغف ہے دینی معلومات اور آپ سلط سے احادیث مبارکہ پڑھتے ہیں یہ تفسیر قرآن پڑھتے ہیں آپ نے حضرت عطا رحمت اللہ علیہ کے بہت سارے اقوال سنے ہوں گے آپ کی مرویات سنی ہوں گی حضرت عطا ابن رباح رحمت اللہ علیہ ذلہجہ کا پہلا عشرہ مکہ کی سرزمین پر زائرین کا کاروان شوق چلا آ رہا تھا ہر طرف اللہ اکبر اللہ اکبر لبائک اللہم لبائک کی صدائیں گونج رہیں یہ وہ زمانہ تھا سلیمان بن عبد الملک عبد الملک ابن مروان کا یہ بیٹا سلیمان اس کا زمانہ تھا وہ بھی احرام کی دو چادریں لپیٹے لوگوں کے ساتھ تواف میں مصروف تھا اس کے ساتھ اس کے دو بیٹے بھی تھے تواف سے فارغ ہوتے ہی اس نے اپنے ایک مخصوص درباری سے پوچھا کہ تمہارے حضرت جی کہاں ہیں درباری نے مسجد کے گوشے کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ وہاں مصروف نماز ہیں شہن شاہ ان سے ملاقات کے لیے چل پڑا درباری بھی اس کے ساتھ چلے کہ راستے کی بھیڑ سے اس کو بچائیں لیکن خلیفہ نے ان کو مرا کر دی اور کہا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں شاہ و گدا سب برابر ہیں کسی کو کسی پر کوئی برطری اگر حاصل ہے تو صرف تقوی کی برطری ہے معلوم نہیں کتنے بے نواؤں کی عبادت و دعا کو اللہ یہاں شرف قبولیت بخشتا ہے اور کتنے ہی بہرحال چلا خلیفہ اور دیکھا کہ وہ تو بدستور محب ہیں نماز میں لوگ ان کے دائیں بائیں اور پیچھے بیٹھے ہیں اور منتظر ہیں کہ وہ جب نماز سے فارغ ہوں خلیفہ بھی جا کے مجلس کے آخر میں عام شخص کی طرح بیٹھ گیا اس کے دونوں قریشی بیٹے اس آدمی کے بارے میں سوچنے لگے کہ آخر یہ کون آدمی ہے کہ خلیفہ بھی ایک عام آدمی کی طرح بیٹھا ہے نہ کوئی درباری ہے نہ کوئی خاص انتظام آخر وہ حضرت نماز سے فارغ ہوئے جن کا منتظر بادشاہ وقت تھا بادشاہ نے سلام عرض کیا انہوں نے بھی برابری کا جواب دیا پھر خلیفہ نے مناسق حج سے متعلق کچھ سوالات پیش کیے انہوں نے ہر سوال کا اتمنان بخش جواب دیا اور جوابات بھی کئی حدیث کے حوالوں سے دیا خلیفہ نے ان کو جزائے خیر کی دعا دی اور اپنے بیٹوں سے کہا کہ اٹھو چلو پھر تینوں جو ہے وہاں سے نکلے اور پھر سعی میں مصروف ہو گئے صفا مروہ کے درمیانی راستے میں دونوں لڑکوں نے سنا کہ حکومت کا منادی اعلان کر رہا ہے کہ مسلمانان عالم آپ کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ عطا بن ابی رباہی مفتی حرم ہیں ان کی عدم موجودگی میں عبداللہ ابن ابی نجیح ان کے جانشین ہوں گے یہ اعلان سن کر دونوں لڑکوں نے اپنے والد سے کہا کہ اے ابا جان یہ منادی اعلان کیوں کر رہا ہے ہم خود ابھی اس آدمی سے فتوہ پوچھنے کے لئے گئے تھے جس نے خلیفہ کی شایان شان تکریم بھی نہیں کی خلیفہ نے کہا میرے بیٹوں ابھی ہم جس شخص کے پاس عدب سے بیٹھے تھے ارے وہی تو عطا ابن ابی رباہ ہیں مفتی حرم اس منصب کے اعتبار سے وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے وارث ہو جانشین ہیں خلیفہ نے مزید کہا کہ بیٹھوں تمہیں بھی علم حاصل کرنا چاہیے کہ علم پست سے پست آدمی کو شرف و فضیلت کا بلند مقام عطا کر دیتا ہے اور گمنام سے گمنام آدمی کو نامی گرامی بنا دیتا ہے حتیٰ کہ غلاموں کو بادشاہوں کا ہم ردبہ بنا دیتا ہے خلیفہ نے علم کی جو شان و خوبی یا تعریف بتائی وہ مبالغہ آرائی نہیں تھی بلکہ حقیقت یہ ہے کہ عطا ابن ابی رباہ بچپن میں ایک مکی خاتون کے غلام تھے اللہ کا فضل و کرم کے بچپن ہی سے انہیں علم کا ایک گہرا شغف تھا ایک غلام ہونے کی حیثیت سے وہ اپنے اوقات اپنے شوق کی تکمیل میں صرف کرنے کے لیے آزاد نہ تھے بلکہ مالکہ کی مرضیات و مطالبات کی تکمیل ان کا اولین فریضہ تھا ایسی صورت میں اپنے شوق کی تکمیل کے لیے راہیں نکال لینا ایک دشوار مشکل کام تھا لیکن انہوں نے اپنے شوق کی صداقت کی بنا پر یہ دشوار کام آسان بنا لی اللہ کی رحمت ہوتی ہے میرے بھائیوں جب اللہ کرم کرتا ہے تو پھر مشکلات آسان ہو جاتی ہیں انہوں نے اپنے اوقات کی تقسیم کی اس کے تین حصے بنائے ایک حصہ اپنی مالکہ کی خدمت گزاری میں اور کوشش کی کہ اسی مخصوص حصے میں مالکہ کے تمام معاملات و امور ایک سچے اور اچھے غلام کی حیثیت سے انجام دے دیں اور ان کے حقوق کی ادائیگی میں کوئی فرق نہ ہے دوسرا حصہ اللہ کے لیے مخلصانہ عبادت و اطاعت کے لیے وقف اور تیسرے حصے میں علم حاصل کرنے کے لیے گوشہ نشینی یا اس میں محنت صحابہ اکرام سے اس کو اخذ کرنا تابعین میں سے ہیں آپ اور جو واقعہ میں نے آپ کو بتایا وہ ستر ہجری کا اور ستر ہجری میں آپ حرم کے مفتی ہے مفتی آزم ہے حرم کے تو سوچے پھر آپ نے تو کتنے صحابہ کا زمانہ دیکھا ہوگا اچھا روایات میں آتا ہے کہ آپ نے متعدد صحابہ سے یہ علم حاصل کیا جن میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی انہوں آپ نے بہت سارے لوگوں سے علم حدیث لیا اور کافی معرفت اور علوم کے کئی دروازے جو ہے آپ نے کھٹ کھٹائے اور وہاں سے علم حاصل کی جب ان کی مالکہ نے دیکھا کہ ان کا غلام صرف اللہ ہی کا ہو کے رہ گیا ہے اور حصول علم کے لیے اپنی زندگی وقف کر چکا ہے تو انہوں نے اسے آزاد کر دیا تاکہ اسلام اور مسلمانوں کو ان کی ذات سے فائدہ پہنچ سکے اسی دن سے عبداللہ ابن عبی رباح نے مسجد حرم کو اپنا مستقل ٹھکانہ بنا لیا وہی ان کا گھر تھا جہاں سکون و اتمنان کا ساس لیتے وہی ان کا مدرسہ تھا اللہ اکبر یہ وہاں تعلیم دیتے اللہ کی عبادت میں لگے رہتے مورخین نے لکھا ہے کہ مسلسل بیس سال تک عطا بن عبی رباح مسجد حرام میں معتقف علم و عبادت ہو کر رہے نتیجتا علم کا وہ بلند مقام آپ کو حاصل ہوا جو ان کے ہم اثروں کو نصیب نہ ہوا روایات میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عمرے کی غرض سے مکہ پہنچے تو لوگ ان سے مسائل و فتاوہ پوچھنے لگے انہوں نے کہا مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اہل مکہ مجھ سے فتوے پوچھتے ہیں جبکہ عطا بن عبی رباح مکہ میں موجود ہیں علم کے اس بلند مقام تک پہنچنے میں دو خصلتوں نے عطا بن عبی رباح کی بڑی مدد کی بلکہ کہنا چاہیے کہ انہی دو عادتوں کی وجہ سے یہ بلندی ملی پہلی خصلت تو خوبی یہ تھی کہ انہوں نے اپنے نفس پر ایک ایسا زبردست کنٹرول کیا کہ وہ لا یعنی اور بے فائدہ مشاغل میں کبھی نہیں یعنی کہ بلکل بیکار کے جو مشغلے ہوتے جس کی لئے نفس آپ کو اکساتا ہے یہ بھی کرو یہ بلکل کبھی نہیں دوسری خوبی وقت کی مستحکم زابطہ بندی کبھی بے مقصد امور و معاملات اور بیکار گفتگوں میں کبھی وقت ضائع نہ کرتے اچھا میں آپ کو ایک قول سناتا ہوں مشہور عالم ہیں عابد ہیں زاہد ہیں کوفے کے اب محمد بن سوقہ وہ اپنے معتقدین کی ایک جماعت سے ایک دفعہ کہنے لگے کہ ایک واقعہ سناتا ہوں ایک بات بتاتا ہوں غور سے سننا کہ عطا بن ابی رباہ نے مجھے ایک دن نصیحت کی فرمایا کہ بھائی ہمارے اسلاف بے فائدہ گفتگوں کو پسند نہیں کرتے تھے میں نے پوچھا کہ بھائی بے فائدہ گفتگوں سے آپ کی کیا مراد ہے اس کی وضاحت فرما دے انہوں نے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ کتاب اللہ کی تفسیر اور اس کی تفہیم احادیث رسول کی روایت اور اس کی درایت اچھے کاموں کا حکم برے کاموں سے روکنا معرفت الہی تک پہنچنے والے علوم اور زندگی کی لازمی ضروریات معاش کے علاوہ ان چیزوں جن کو میں نے تجھے گنا دیا ان کے علاوہ ہر گفتگو بے فائدہ اور لا یعنی ہے بے معنی ہے پھر میرے چہرے پہ انہوں نے نگاہ جمع دی اور کہا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تم پر دونے کے بان مقرر ہیں جو بڑی عزت والے اور تمہارے ہر قول و فیر کو لکھنے والے ہیں جس کو اللہ تعالی نے سورة الانفتار میں بیان کیا انہا علیکم لحافظین کراماں کاتبین اللہ اکبر اللہ اکبر کراماں کاتبین جو تمہارے عمال لکھتے ہیں پھر کہا کہ کیا تم بھول گئے کہ دائیں اور بائیں دو فرشتے ہیں جو لفظ بھی مو سے نکلتا ہے اس کے نگران تیار بیٹھے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر سورہ قاف کی آیت ہے نا جس کے کہ بھئی وہ تمہارے یمین بھی ہے تمہارے شمال بھی عن الیمین وعن الشمال اللہ اکبر اور جو تم کہتے ہو اس کے بعد پھر گویا ہوئے تو کہا کہ صبح صویرے اٹھ کر جو جو کام انسان کرتا ہے صرف انہی کاموں کو نامہ آمال میں اسے دکھایا جائے تو شرم سے پانی پانی ہو جائے کہ ان میں ایک کام بھی ایسا نہ ہوگا جو اس کی دنیا یا دین کے کسی فائدے کا ہو عطا بن عبی ربا کے علم سے اللہ نے ہر طبقے کو نفع پہنچایا حتیٰ کہ جو آدمی عام کام کرتا ہے اس نے بھی اس سے نفع اٹھایا جو خاص کام کرتا ہے اس نے بھی اس سے نفع اٹھایا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تعالی رحم کرے اللہ تعالی رحم کرے اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ صحیح معنوں میں علم سیکھیں اور بیکار کی فالتو گفتگوں سے بچیں ہمارے ہاں لوگوں کو فالتو بیکار گفتگوں کا بڑا شوق ہے ہر گھر میں ٹاک شو کے سینٹرز کھلے ہوئے ہیں ہر ایک اپنا تجزیہ دینا چاہتا ہے ہر مسئلے پر جائے علم ہو یا نہ ہو دین کے بھی معاملات میں تاریخ میں ایسے علچ کے رہ جائے ہیں کہ فرائض و واجبات و سنن سے بے بہرہ تاریخ میں علچے ہوئے ہیں کہ فلا شخصیت کے بارے میں کیا خیال ہے اور فلا شخصیت کے بارے میں کیا خیال ہے فلا کا فلا سے جھگڑا ہو گیا فلا اچھا تھا فلا برا تھا وہ لوگوں میں علچ گئے ہیں اور اپنی ذات کو بھول گئے ہیں اپنی ذات پہ نظر زیادہ رکھو لوگوں پہ نظر نہ رکھو تم نے اپنے عمل کا حساب دینا ہے جب پڑی اپنے عیبوں پہ نظر تو نکاح میں کوئی برا نہ رہا اللہم صلی و سلم مبارک علی سیدینا و حبیبنا و شفیع علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکان کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں